بھارتے میڈیا میں رکشہ منتری کے اس دورے کو بھارت کی سین شمتہ بڑھانے کی کوشش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے کئی اخباروں نے لکھا ہے کہ لڈاک لیسی پر چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان بھارت کے رکشہ منتری اپنے ہاتھیاروں کو پوری طرح سے کارگر بنانے اور مارک شمتہ کو بڑھانے کے لیے روس گئے ہیں تاکہ چین کو ہڑکایا جا سکے مگر وشلشکوں کا ماننا ہے کہ بھارت سرکار دیڑ سے جا گی ہے اور کورونا مہاماری کی وجہ سے اب روس سے بھارت کو ملنے والے ہاتھیاروں اور ڈیفنس سسٹم کی ڈیلیوری میں اترکت سمیں لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام روس نے بھارت اور چین کے درمیان تنازعہ میں بھارت کی مدد کرنے سے انکار کر دیا روسی وزیر دفاع سرگئی لاروف کے بیان سے بھارت مایوس دوسری جانب چین اور بھارت کے مابین جاری مذاکرات میں بھارت نے زلط آمیز شکست تسلیم کرتے ہوئے چین کی شرائط کو تسلیم کر لیا شرائط کے مطابق لائن آف ایکچل کنٹرول پر قائم بھارتی چوکیوں اور سیکیورٹی تعمیرات کو گرانے کا عمل شروع کر دیا گیا انڈین حکومت دیر سے بیدار ہوئی اب روس سے انڈیا کو اسلح اور دفاعی نظام حاصل کرنے میں مزید وقت لگے گا امریکہ کی بھارت کو دھمکی اگر روس سے ایس فور ہنڈرڈ سسٹم خریدا تو وہ انڈیا پر پابندی لگا دے گا ناظرین اکرام بھارت کے لیے آج ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اربون ڈالرز لگانے کے بعد روس کے ترلے منتے کرنے کے بعد کہ ہماری چائنہ کے خلاف مدد کریں روس نے مو پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے بھارت کو انکار کر دیا ہے روس نے کہا ہے کہ وہ بھارت اور چین کے درمیان تنازعہ میں مداخلت نہیں کرے گا موسکو میں بھارت اور چین کے وزرائے خارجہ سیف فریقی کانفرنس میں ایک ساتھ شرکت کر رہے ہیں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت اور چین کو کشیدہ صورتحال دور کرنے اور سرحدی تنازعہ حل کرنے کے لیے کسی غیر ملکی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ گلوان وادی ٹکراؤ کے بعد نئی دہلی اور بیجنگ نے پہلے بھی دو طرفہ باتچیت سے بہم نزائی معاملات پر اتفاق کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ موسکو کی جانب سے کسی طرح کی مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ بھارت کے اس نظریے کا عقاس ہے جس میں اس نے ہمیشہ ملک کے اندرونی معاملات میں کسی کی مدد حاصل کرنے کو نظر انداز کیا ہے دوسری جانب بھارت نے امن قائم کرنے کے لیے چین کی شرائط مان لی اس حوالے سے خبر دیتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار سابر شاکر نے بیان کیا ہے کہ بھارت نے چین کے ہاتھوں شکست کے بعد امن قائم کرنے کی کوشش میں چین کی شرائط مان لی ہیں تجزیہ نگار کے مطابق بھارت نے جو شرائط مانی ہے ان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے لائن آف ایکچل کنٹرول پر تعمیرات گرا دی ہیں دوبارہ تعمیرات نہیں کی جائیں گی کوئی بھارتی فوجی دریائے گلوان عبور نہیں کرے گا اور دونوں ممالک اپنی افواج مرحلہ وار نکالیں گے خیال رہے کہ اس سے قبل بھارت کی جانب سے روس سے رابطہ کیا گیا کہ وہ چین سے امن قائم کرنے میں ان کی مدد فرمائیں تاہم بھارت کو روس کی جانب سے بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا خیال رہے کہ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کے معاملے پر امریکہ کے بعد روس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے روس نے بھارت کا ساتھ دینے سے ساپ انکار کر دیا ہے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروپ نے روس کے دورے پر آئے ہوئے اپنے بھارتی ہم منصب سے ملاقات میں کہا کہ موسکو کا خیال ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان سالسی کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں چینی اور بھارت دونوں میں کسی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے روس دونوں ممالک کو اصلہ سپلائی کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ میں بتایا کہ اس وقت دورہ روس کے موقع پر بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ روس سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل نظام کی فرامی کا عمل جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کریں گے جبکہ اس کے ساتھ لڑاکہ تیاروں ٹینکوں اور آبدوزوں کی جلد فرامی کا مطالبہ بھی کیا جائے گا بھارت کو امید تھی کہ اسلا فرامی کے معایدے کے باعث روس چین سے سرحدی کشیدگی میں نئی دہلی کی حمایت کرے گا تاہم روسی حکومت نے واضح طور پر بھارت کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تاہم اب امن قائم کرنے کے لیے بھارت نے چین کی شرائط مان لی ہیں اس تمام تر صورتحال میں بھارتی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انڈین حکومت دیر سے بیدار ہوئی ہے اور قویڈ نائنٹین وبا کی وجہ سے اب روس سے انڈیا کو اسلا اور دفاعی نظام حاصل کرنے میں مزید وقت لگے گا لیکن وزیر دفاع راجنات سنگھ اس کی جلد جلد حصول یابی کے لیے روس پر زہر ڈالیں گے موسکو میں موجود سینئر صحافی وینے شکلہ نے بی بی سی کو بتایا کہ انڈیا ایک طویل عرصے سے بہت سارے اہم دفاعی سودوں سے گریز کر رہا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے کبھی کوئی دوسری وجہ بتائی جاتی ہے جیسا کہ ملٹی یوٹیلٹی ہیلیکاپٹروں کے معاملے میں ہوا روس نے کہا کہ ساٹھ ہیلیکاپٹرز تیار ہیں لے لیجئے اور باقی ایک سو چالیس ہیلیکاپٹرز انڈیا میں بنا کر دیں گے لیکن انڈین بیورو کریڈ سودے بازی میں لگ گئے کہنے لگے کہ صرف چالیس ہیلیکاپٹر ہی لیں گے پھر قیمتوں سے متعلق بات چلتی رہی اور دو ہزار چودہ سے اب تک اس سے متعلق فیصلہ نہ ہو سکا وینے شکلہ کے مطابق اگر انڈیا کے پاس یہ ایمبولنس ہیلیکاپٹر ہوتے تو گلوان وادی میں طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک ہونے والے فوجیوں کو آسانی سے بچایا جا سکتا تھا انہوں نے بتایا کہ صرف ہیلیکاپٹر واحد دفاعی سودا نہیں ہے روس کے ساتھ رافائیل بنانے کا معایدہ ہوا تو روس نے فوری طور پر جائنٹ وینیچر کی کاروائی مکمل کی امیٹھی کے پاس ایک فیکٹری بھی بنائی لیکن وہ بھی بیورو کریسی میں پھنس گئی سکھوئی اور مک تیارے انڈین فیضائیہ کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ان کے خریدنے کا عمل بھی رکا ہوا ہے اور جب تک مصیبت نہیں آتی وہ پھنسی ہی رہتی ہیں لہٰذا جو سرمایہ کاری کر رہا ہے اپنی تیکنیک دے رہا ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی یہ معاملہ روس کی جانب سے انڈیا کی موجودہ حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے اور سرمایہ کاروں نے بھی حکومت کی سنجیدگی پر سوالات اٹھائے ہیں لہٰذا تاخیر حکومت ہند کی وجہ سے ہوئی ہے انڈیا کے وزیر دفاع راجنات سنگھ کے روس روانہ ہونے کے بعد سے ہی اس فور ہنڈرڈ دفاعی نظام سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے کچھ میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے اس دفاعی نظام کی فرامی کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا ہے جو کہ انڈیا کے لیے باعث تشویش ہے انڈیا روس میں تعمیر کیے جانے والے ایس فور ہنڈرڈ لانگ رینج زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم خریدنا چاہتا ہے ایس فور ہنڈرڈ کو دنیا کا سب سے محسر دفاعی نظام سمجھا جاتا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں مثال کے طور پر یہ بیق وقت چھتیس مقامات پر نشانہ لگا سکتا ہے چین کے پاس یہ دفاعی نظام پہلے سے ہی موجود ہے جو اس نے خود روس سے حاصل کیا ہے لیکن انڈیا کو یہ دفاعی نظام حاصل کرنے میں تاخیر کا سامنا کیوں ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے وینے شکلا نے کہا کہ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ اگر انڈیا نے روس سے یہ سسٹم خرید لیا تو وہ انڈیا پر پابندی لگائے گا اس سے انڈیا بینک ڈار گئے خاص طور پر وہ بینک جن کا پیسہ امریکہ کے ساتھ تجارت میں لگا ہوا ہے اس لیے ان انڈیا بینکوں سے بات کرنا پڑی جنہیں امریکہ سے خطرہ نہیں اس نے وقت برباد کیا اور اس فور ہنڈڈ کی پیشگی ادائیگی میں تاخیر ہوئی حالانکہ روس کہہ رہا ہے کہ وہ جلدہ جلد اسے انڈیا کو فراہم کرانے کی کوشش کرے گا وینے شکلا کا مزید کہنا تھا کہ چین سے پہلے روس نے انڈیا کو طویل فاصلے تک مار کرنے والا اس فور ہنڈڈ سسٹم پیش کیا تھا لیکن انڈیا اسے تب ہی خریدنے پر راضی ہوا جب چین نے اسے خرید لیا چین کا اصلے کے معاملے میں روس پر بہت زیادہ انحصار ہے چین نے روس میں بنائے جانے والے لڑاکہ تیاروں کے انجن کی کاپی کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ روسیوں کے بنائے ہوئے جہازوں کی طرح نہیں بن سکے چنانچہ چین کو اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے اور روس اس کا کنٹرول ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھے گا مثال کے طور پر روس نے چین کو اس فور ہنڈڈ سسٹم تو دیا ہے لیکن یہ وہ نظام نہیں ہے جو وہ انڈیا کو دینے والا ہے روس کا کہنا ہے کہ اس نے اس فور ہنڈڈ چین کو امریکہ سے اپنی حفاظت کے لیے دیا ہے ان کی رینج کم ہے لیکن انڈیا کو وہ اس فور ہنڈڈ کی زیادہ لمبی رینج والے میزائل دے گا انڈیا اور روس کے درمیان روایتی بہتر تعلقات رہے ہیں لیکن اس میں گزشتہ دو دہائیوں میں کمی واقع ہوئی ہے انڈیا وزارت دفاع کے عالی عدداروں کے مطابق وزیر دفاع کا یہ دورہ انڈیا روس دفاعی شراکت کے علاوہ دونوں ممالک کے مابین اسٹیٹیجک شراکتداری کو مستحکم کرنے کا بھی موقع ہے انڈیا میں روس کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ایک عام سمجھ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے مابین تاریخی تعلقات ہیں اور اگر انڈیا کا کسی بھی ملک سے جھگڑا ہو تو روس انڈیا کی مدد کرنے آئے گا لیکن بین الاقوامی امور کے ماہر اور ابزرور ریسرچ پانڈیشن کے سٹیٹیجک سٹیڈی پروگرام کے سربراہ پروفیسر حریش پانت کے مطابق چیزیں اتنی سال نہیں ہیں پروفیسر حریش کا کہنا ہے کہ روس کو اچھی طرح سمجھ ہے کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے جبکہ چین ایک طرح کی عامریت والا ملک ہے اس لیے انڈیا کے ساتھ روس اپنے تعلقات کو زیادہ دوستانہ مانتا ہے اور پرانے قریبی تعلقات کی بنیاد پر یہی بات انڈیا اور روس کے ساتھ ہے لیکن پچھلی دہائی میں صورتحال بدلی ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ چین کے ساتھ روس کے تعلقات زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روس کے لیے بھی صورتحال کم چیلنجنگ نہیں آبادی پاکستان سے کم ہے اور اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے جو یورپ سے ایشیا تک پھیلا ہوا ہے امریکہ تو دنیا بھر میں اپنے اڈے بنا لیتا ہے لیکن روس کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اسے ٹیکنالوجی کی مدد سے اتنے بڑے علاقے کو بچانا ہے اس لیے وہ اپنی سرحدوں کے آس پاس دشمنی کی فضاء کو برداشت نہیں کر سکتا روس کی مشرقی سرحد جو چین سے ملتی ہے وہاں وہ کشیدگی بلکل نہیں چاہتا اور چین اس کا فائدہ اٹھاتا ہے دوسری طرف روس کی امریکہ اور اس کے کچھ یورپی تحادیوں سے بھی رسہ کشی ہے ایسی صورتحال میں روس کے پاس بھی محدود آپشنز بچتے ہیں یہاں انڈیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات میں نئی جہتیں لائے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اب صرف دفاع تک ہی محدود رہ گئے ہیں دوسری جگہوں پر دونوں ممالک کے درمیان زیادہ اختلافات ہیں جیسے انڈو پیسیفک کی حکمت عملی پر چین اور روس ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور روس کے مابین مذاکرات بہت اہم ہیں انڈیا چاہے گا کہ روس چین پر قدر دباؤ ڈالے تاکہ لداخ میں چین پر سکون رہے ماسکو میں موجود انڈین سفیر نے بھی کچھ عرصہ قبل روس کے سامنے انڈیا کے خدشات رکھے تھے اور روس نے پوری یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر چین کے ساتھ انڈیا کا تنازعہ بڑھتا ہے تو اسے پرامن طریقے سے حل کرنے کی تمام کوششیں کی جائیں گی روس اور چین کے تعلقات روایتی طور پر حریف آنا رہے ہیں لیکن گزشتہ دنوں دونوں ممالک قریب آئے ہیں سوشل میڈیا پر ایک گروپ کا خیال ہے کہ انڈیا کے کہنے پر روس چین کو دھمکی دے سکتا ہے اور اسے کنٹرول کر سکتا ہے لیکن پروفیسر حریش اس سے متفق نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ روس ایک کمزور طاقت ہے جسے کھڑے ہونے کے لیے چین کی مدد کی اشد ضرورت ہے روس کی معاشی حالت خراب ہے اور اسے چین کی مدد کی ضرورت ہے ایسی صورتحال میں انڈیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ انڈیا روس کے لیے بھلے ہی ایک اہم شراکتدار ہے لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر انڈیا کی حمایت کرے ان کا کہنا ہے کہ روس بھی دوسرے ممالک کی طرح سفارتی زبان استعمال کرے گا حریش پنت کا مزید کہنا تھا کہ اگر انڈیا اور چین کے مابین تناؤ بڑا یا معمولی جنگ ہوتی ہے تو روس کی افادیت بہت زیادہ ہوگی کیونکہ انڈیا کے پاس روسی ہتھیاروں اور مشینوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور اس کی دیکھ بال اور مرمت کے لیے انڈیا کو روس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے انڈیا کے پاس روس کو نراز کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے